رچنا شرما ہے یہ کہتی ہے کہ یہ شیو بھگت ہے اور یہ جاننا چاہتی ہے کہ جس چیز کو ہم نے نہیں دیکھا اس کے پرتی ہم ویسے اپنا جو جڑاو ہے وہ محسوس نہیں کر پاتے مان لیے ہم نے پتا کو دیکھا تو اس کو پتا کی مورت مان لیتے ہیں ماں کو دیکھا تو ماں مان لیتے ہیں دوست کو دیکھا دوست کو مان لیتے ہیں تو بھگوان شنکر کو جب انہوں نے شاکشات دیکھا ہی نہیں تو اس کے ساتھ پھر اپنے آپ کو یہ ایکہ کیار کیسے کر رہے ہیں اس کا کیا ویدھی رہے جو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ ست نہیں ہوتا ایک آدمی داشن دے رہے تھے ان کے ہاتھ میں مائک تھا وہ مائک کو لے کر کے ہاتھ میں کہہ رہے تھے کہ یہ میرے ہاتھ میں مائک ہے یہ ست نہیں ست وہ ہے جو بانی آپ کے پاس آ رہی ہے اور اس بانی کو چلانے والی بجلی ہے وہ ست ہے اگر آپ بجلی بند کر دو یا بٹن بند کر دو تو یہ مائک ایسا ہی ایک مردہ چیز میرے ہاتھ میں رہ جائے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو آنکھوں سے چیز دیکھا ہے وہ تو ستھول ہو چیز تو لوگوں نے کہا کہ جو ایسے آدمی ہیں جو کیول آنکھوں پر ہی وشواش کرتے ہیں بدھی اور من پر وشواش نہیں کرتے ان کے لئے ستھول بنا دو تو ستھول بنا کر کے انہوں نے لنگ بنا دیا لنگ کی ہمیں بھی شک بہت دنوں سے بات کر رہے تھے سارے لوگ ہیں رنگ ارچن کو جتنا چھ سمپردہ ہے تو ہیں ہمارے دس سمپردہ ہیں شیب کے سارے ہم نے دیکھے تھے یہ سارے کے سارے ایک چیز پر سمپردہ ہے وہاں الگ الگ ان میں ہے لیکن ایک چیز پر سارے ایگری ہیں وہ ہے لنگ ارچن بنگ کا انہوں نے ارسلیا ہے لنگ کے معنی پرتیک لنگ کے معنی ہم نے بہت ستھار سے بتائے تھے کہ لنگ جو ہے وہ پرتیک ہے کسی چیز کا اس کے بارے میں نے آئے شاتھا ہے تو ترتیہ لنگ پرامرشواد اور لنگ سے دعا دعا آگنے کا لنگ ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں کے لیے جن کی بدھی ابھی وکشت نہیں ہوئی ہے ان کے لیے ایک ستھون چیز بنا کے رکھ دو وہ ستھون چیز بنا کے رکھ دی لیکن جو اس سے اوپر اٹھتے ہیں کہ یہ ستھون چیز کس کا پرتیک ہے تو پھر وہ اوپر چلے جاتے ہیں وہ آنکھوں کو نکرتے آنکھ کان مک موند کے تو نام ہری کو لے بہر کے پٹھ بھیتر کے پٹھ جب کھرے ہیں جب بہر کے پٹھ دے یہ بہر کی آنکھ ہیں جو شیب کو دیکھنا چاہتی ہیں ان کو بند کر لے اور اندر جو ہے اندر کی آنکھ ہیں ہردہ کی کھول تو تجھے وہاں شیبی شیب دکھائی دینے لگیں گے تم جو کہتے ہیں دکھائی نہیں دیتے تو وہ شیبی شیب دکھائی دیں گے تو شیبی ثون نہیں ہے شیب سوکشم ہے اور وہ سوکشم جو ہے وہ بودھی کی بودھی سے اوپر جو ہے وہ ہماری چیتنا ہے وہ چیتنا کی آنکھ سے دکھائی دیتے ہیں تو جو چیتنا کی آنکھ سے دکھائی دے لیتے ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بہت سادہ کے شیب کے لیکن جو معمولی آدمی ہیں ان کو ہم نے کہا کہ شیب ایک آدمی ہے ان کی ایک پتنی ہے وہ پتنی جو ہے اس کے اس کے دو لڑکے ہیں وہ اناگرہ اس پر بیٹھتے ہیں پھر اس طرح سے بتاتے ہیں اور پھر ان کے شمبل کی طرح جب کوئی شمبل کہتا ہے کہ یہ بھکشل تو پھر ایکسپریرین کرتے ہیں کہ پتنی جو ہے مہا شکتی کیا ہے جو بھگنوں کا ناش کرنے والا ہے وہ بھگوان شنکر کے وہ شکتی ہے بھگوان شنکر کی تو ہم نے بھگنوں کا ناش کرنے والا ہم نے کہا بکر تونڈ جب آپ بھگنوں کا ناش کریں گے تو سیدھی انگلی سے گھینی نکلتا ہے یہ ایڈیم ہے جب مکھن نکالنا ہو تو انگلیوں کو تیڑھ کرنا پڑتا ہے تو جو سنسار میں بھگن ڈالنے والے لوگ ہیں بھگن ڈالنے والی شکتیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے تیڑھ بننا پڑتا ہے آدمی کو اگر آدمی سیدھا رہے سیدھے گھنے کو دیکھو جی کوڑو میں پیلا جاتا ہے ہمارے سیدھے لوگوں کو کوڑو میں پیل دی جاتے ہیں تو اس کا مطلب جب تک آپ ٹیڑھے نہیں ہوگے دوستوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو بھگن کو دور کرنے والے بھگن ہارتا جو ہیں وہ بکر تونڈ ہیں انہوں نے اپنے سونڈ ٹیڑھ ہی کر رکھی ہے اور جب ہاتھی اپنے سونڈ ٹیڑھ ہی کرتا ہے تو بڑے بڑے پیڑوں کو بھی اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے سونڈ ہے لپیٹا مارا جھٹکا پیل اکھاڑ گیا تو یہ سیمبل ہو گیا کہ شیف جی جب کلیان کے دیتا ہے تو ان کے پاس ایسی شکتی ہونے چاہیے کہ جو ٹیڑھے پند سے بھی کام کر کے دوستوں کا دلن کر سکے تو اس کو منا گانیش کہہ دیا تو ایسی شیمبل جو بنتی ہیں ان کے لیے ہوتی ہیں جو پورانک دسٹی سے یعنی آنکھوں کی ستھول آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم ستھول بنا کر رکھ دیتے ہیں اور جو اس سے اوپر اٹھ جاتے ہیں اس ستھول سے جیسے میں نے کہا کہ آنکھ کان مکھ موند کے تو نام حری کالے تو باہر کے جو پٹ بند ہو جائیں گے تو اندر ہر دے کے آنکھ کھل جائیں گے وہاں شیف کے درشہ ہوں گے کہ شیف کیا ہے شیف تو پرکاش ہیں بیمارش تو ان کی چھایا ہے وہ پرکاش ہی پرکاش اندر سے دکھائی دے گا اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم دیکھیں نہیں کیسے پیار کریں جب اندر اندر پرکاش دکھائی دے گا تو اپنے آپ آنترک پیار ہو جائے گا تو اندر کے پٹ کھوڑو شیف دکھائی دے جائیں گے اور گروہ جی ایک اور بات بھی ہے جو مطلب آستھا کا بھکتی کا ادھیاتم کا شیف کا جو یہ درشن ہے یہ دھیرے دھیرے پٹ کھلیں گے دھیرے دھیرے آستہ جگے گی دھیرے دھیرے لوگے گی تو دھیرے دھیرے کر کے آپ کی جو ستھاپنا ہے وہ جمتی چلی جاتی ہے اندر کے پٹ دھیرے دھیرے کھلتے ہیں جلدینیں کھلتے ہیں بڑی تبستح ساد lateranz سے کھلتے ہیں اس لئے اندر کے پٹ کھولے ہوئے ہیں وہ سوکشم کو دیکھتے ہیں اور باہر کے پٹھ والوں کے لئے شب کی مورتی بنا کے رکھ دی جی گروہ جی تو یہ تھے ہمارا آج کا جو پرشنوکتر کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم یہی پر روکتے ہیں اور اب اگلی بار جب آپ سے بھیٹ ہوگی تو گروہ جی بہت مت کے جو چار سمپردائے ہیں ان کے اوپر ہمیں وستار سے جانکاری دیں گے اور ہم اس پوری باتوں کو سنیں گے لاب لیں گے اور اس سے اپنی جانکاریاں بڑھائیں گے اور اپنا جو پارلوکی جو ایشوریہ ہے وہ بھی بڑھائیں گے تو آپ اگر کوئی محطپن سوچنا کوئی سندیش کچھ کہنا چاہیں تو thequest kurukşetra at gmail.com پر آپ بھی ہمیں لکھ سکتے ہیں نمسکار موسیقی 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 موسیقی